خود کو اور دوسرے عاشقہ نے رسول کو ہمیں جب فتنوں سے بچانے کی مدنی سوچ نصیب ہو گئی تو ہمارے سامنے آٹومیٹیکلی دعوت اسلامی کے بارہ مدنی کام آ جائیں گے کہ رات کو دو گھنٹے کے اندر اندر گھر چلے جانا ایک شاہ کے بعد رات کے دو گھنٹے کے اندر گھر چلے جانا آپ یقین مانئے ایسے پور فتن دور کے اندر یہ فتنے سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے بندہ گھر چلا جائے اب گھر جا کر کیا کرے گھر جا کر ٹی وی دیکھنا ہے دعوت اسلامی نے مدنی چینل دے دیا گھر جا کر انٹرنیٹ پر ویب سائٹ دیکھنی ہے دعوت اسلامی نے آپ کو ویب سائٹ دے دی گھر جا کر آپ کو فیس بک پر ٹائم نکالنا ہے دعوت اسلامی کے فیس بک کے پیجیز آپ کے پاس آ گئے دعوت اسلامی کے واتس اپ کے میسیجز آپ کے پاس آ گئے دعوت اسلامی کی تحریرات آپ کے پاس آ گئی گھر جا کر مطالعہ کرنا ہے کچھ میگزین میں کیا لکھا ہے کچھ پیپر میں کیا لکھا ہے عجیب و غریب قسم کے فطر فساد اور نظریات اور عقائد اور عامال کو برباد کر دینے والی چیزوں کی تحریرات اس وقت مارکیٹ میں آتی ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دعوت اسلامی نے مقتت المدینہ جیسی عظیب نعمت عطا فرما دی ہے اس کی کتابیں ہیں اس کے رسالے ہیں چھوٹے بڑے رسالے کم صفحے کے زیادہ صفحے کے موٹی کتابیں دے دی قرآن کریم تفسیر صراط جنان دس زلدوں میں دے دی ہے کہ عاشقہ نے رسول آؤ پڑھو اور آج کے اس دور کے اندر چودھوی یا پندھوی صدی کے اس دور کے اندر دو ہزار سولہ دو ہزار سترہ کے اس دور کے اندر موجودہ حالات اور واقعات کو سامنے رکھ کر اگر کوئی آسان جس کو ہم آج کے دور میں نورمل ہی سمجھنے میں شاید کامیاب ہو جائیں آپ کو اگر تفسیر چاہیے تو تفسیر صراط جنان کا مطالعہ کریں حکایات واقعات آیات روایات مدنی پھول فقہی مسائل کیا نہیں ہے صراط جنان کے اندر ہے کوئی پڑھنے والا قرآن کریم کو سمجھنے والا قرآن کریم کو دیکھنے والا دعوت ہے فتنوں سے بچنے کی سوچ بننی پہلے ضروری ہے فتنوں سے بچنے کی مدنی سوچ بننی ضروری ہے فتنوں سے بچانے کے لیے مدنی سوچ بننی ضروری ہے گویا کہ یہ مدنی سوچ بنی ضروری ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش کرنی ہے اپنی اسلاح کی کوشش بھی کرنی ہے ساری دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش بھی کرنی ہے ہوتلیں کھلی ہوئی ہیں اور گناہوں کی دعوتیں کھلی ہوئی ہیں انٹرنیٹ کھلے ہوئے ہیں فواشی کی دعوت کھلی ہوئی ہے فتنہ پھیلا ہوا ہے اس حالت کے اندر اے دعوت اسلامی والوں بارہ مدنی کاموں کی چھت کے نیچے آ جاؤ اور مرشد کے دعاون میں چپ جاؤ انشاءاللہ تمہیں امان نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ امان نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ امان نصیب ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے